اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم عمران خان صاحب چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اور آج کے جو ہمارے گیسٹ سپیکرز جو آج تشریف لائے ہیں جنرل ریٹائر خالد نئیم لودی صاحب جناب شمشاد احمد خان صاحب جناب عیاز امیر صاحب جناب عمران ریاض صاحب اور خصوصی طور پر آج جو تشریف لائے ہیں ان کا بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں ان کو ویلکم کرتا ہوں جناب باسد ریاض شیخ صاحب اونر کیپٹل ٹی وی اور باقی میرے تمام دوست وکلا میرے بھائی میرے بہنیں صافی عزرات السلام علیکم آج کا جو موضوع ہم نے یہ چنا ہے آج کا جو سیمینار ہے وہ آپ کے سامنے یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ ریجیم چینج ان اٹس فال اوٹ آن پاکستان ان اٹس اکنومک پلٹیکل سوشل سیکیورٹی لیگل انڈ کانسٹیچوشنل کانسیکونسز یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس حوالے سے میں ایک بات واضح طور پر اپنی اس آباد ہائی کڑبار کی کیبنٹ کو اس آباد ہائی کڑبار کو یہ مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آیا کہ ہم آج اس کرائیسز کے زمانے میں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پہلا بھی پروگرام سب سے اچھا ہم نے کیا اس آباد ہائی کڑبار سپریم کورٹ میں گئی جب چادر چار دیواری کا پامالی ہو رہی تھی اور وہ کلا کے خلاف ایکشن ہو رہے تھے اور سیاسی ورکرز کو پابند سلاسل کیا جا رہا تھا بنیادی انسانی حقوق موطل کیے گئے تھے اور لوگوں کے گھروں میں اس طرح چھاپے مارے جا رہے تھے کہ یہ جس طرح کے ایک فاشسٹ گورنمنٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ساہباد ہائی کڑبار سپریم کورٹ میں گئی اور سپریم کورٹ نے ہمیں علیف دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کرائیسز کے زمانے میں جب حق کو باطل کی لڑائی چل رہی ہو اس کرائیسز میں کہ کون کس جگہ کھڑا ہوگا تاریخ اس کو یاد رکھے گی اور انشاءاللہ تاریخ کے اس ڈیفائننگ مومنٹ میں اس ڈیٹرمننگ مومنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا انشاءاللہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کی اس کاز کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے آج ہمارے باقی جو گیس سپیکرز جن کو میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب عمران خان صاحب کو بھی یہ اس موضوع پہ بڑی سیر احصل گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ اور آپ کے سامنے کہ آج جو کیفیات چل رہی ہیں اس کیفیت سے کیسے نکلا جائے یہ ریجیم چینج کیسے ہوئی اور اس کا جو فال اوٹ وہ کیا ایفیکٹس اور کانسیکونسز ڈال رہا ہے وہ ہم اس سلسلہ میں آپ سے بھی سنیں گے اور جس طرح ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا گیا اور جس طرح فورن انٹروینشن کے دریئے ہماری لوکل انٹروینشن کے دریئے جس طرح اپنے آپ کو جمہوری طاقتیں کہلانے والے جمہوری طریقہ واردات اڈاپ کرتے ہوئے جس طرح انہوں نے گورنمنٹ کو ٹاپل کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوٹا کریسی اور ہارس ٹریڈنگ کی بدترین مثال ہے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا کہ جب فیڈل گورنمنٹ میں جو موجودہ حکومت ہے اور اس وقت کی اپوزیشن تھی اور پنجاب میں جس طرح لوٹو کو خرید و فروخت کر کے جس طرح کانسٹیچوشن کو وائلیٹ کیا جس طرح انکانسٹیچوشنل انڈیموکریٹک طریقے سے انہوں نے ریجیم چینج کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی لحاظ سے نہ آئین کے مطابق تھی نہ جمہوریت کے مطابق تھی نہ جمہوریت کے اصولوں اور روح کے مطابق تھی اور اس طرح جو لیگل کانسٹیچوشنل اکنومک ٹرمائل آیا جس کے فال آؤٹ اور جس کا آفٹر شارک آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں پرسوں فیصلہ آیا لاہور آئی کورٹ کا آج فیصلہ آیا لاہور آئی کورٹ کا جس طرح کی سیچوشن جو کانسٹیچوشنل جو کرائسز پیدا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری بہرحال موجودہ حکومت پہ ہے اور ان لوگوں پہ ہے کہ جنہوں نے اس سیچوشن کو دیکھتے پوچھتے ہوئے اس کا ادراد تدارک نہیں کیا اور نہ اس کو روکا بلکہ اس میں شریکہ کار ہو گئے اور یہ اس طریقے سے مہنگائی مقاومات جو لے کر آئے تھے انہوں نے اپنا اصل چہرہ آپ کے سامنے کر دیا کیونکہ وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مران خان کی جو پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے یہ تو ناتجربہ کار ہیں بھائی آپ جو تیس تیس چالیس چالیس سال کے تجربہ کار تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تجربہ آج ملک کو تباہ کرنے میں آپ لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی وہ ناہلی نہیں ہے وہ جان بوجھ کے آپ نے ملک کا بیڑا غرق کرنے کی آپ نے کمٹمنٹ کی ہے جس کی بنیاد پر آج آپ اپنے فیصلے کرنے جا رہے ہیں کل اگر جو حالات تھے آج حالات میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بدترین ایکنومک سیگوریٹی پلٹیکل اور کانسٹیٹوشنل ٹرمائل سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ وہ سیٹویشن ہے کہ جو دو دھائی مہینے سبہ دو مہینے میں یہ تواہی ہم نے دیکھی ہے ہم نہ تو اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کچھ ہوگا اور اور یہ جو کچھ یہ سامنے نظر آ رہا ہے بظاہر تو مجھے یہ لگتا ہے میرے سارے سینئر دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی پلیننگ کے ذریعے پلیننگ کے ذریعے اپنے اس تجربے کو پاکستان کی تواہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور یہ وہ ان کا ادھورہ ایجنڈا ہے جس کو وہ مکمل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور جس طرح ان لوگوں نے اداروں کی بے توقیری کی ہے جس طرح جمہوری اداروں کی جس طرح عدلیہ کی جس طرح انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی بے توقیری کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اداروں کے تباہ ہونے کے بعد ملک میں انارکی پھیلے گی ملک میں تواہی آئے گی کیونکہ انہوں نے آنے کے فوراں بعد انہوں نے اپنے لیے حکمرانوں نے اپنے وزراء کے لیے اور اپنے صرف اور صرف خاندان کو کرپشن سے بچانے کے لیے انہوں نے پوری حکومتی مشینری مقننہ عدلیہ انتظامیہ سب کو اس کام کے پیچھے لگا دیا اور آج یہ عالم ہے کہ نہ نیب لاؤ بچا ہے نہ الیکشن لاؤز ان سے اوورسیز کا جو ووٹ رائٹ اف ووٹ تھا اس کو ختم کر دیا اور نہ صرف نیب لاؤز کے ختمے کے بعد اور اس میں اتنی ڈراسٹک امینڈمنٹ کر دی ہیں کہ یہ اب کوئی کیس باقی نہیں رہے گا اور یعنی پچھلا تو این آر او ٹو مل گیا ان کو پچھلے کیسز کا آئندہ کے لیے بھی جو جو کرپشن کریں گے آج جو صورتحال ہے ہمارا پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے ہمیں یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں منسٹرز بلا بلا کر یہ کہتے ہیں لوگ آ کر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی کام بتاؤ جس میں پیسہ انوال ہو ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ملک بچے گا تو ہم سب کا ہے اس ملک کے حفاظت ہم سب پہ لازم اور فرض ہیں آج اس کرائسز میں اس آنباد ہائی کورٹ نے یہ فیسرہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس آج کے سمینار کے بعد بھی آگے ہم انشاءاللہ نئے بلاوکوں بھی اور اوورسیز کے جو رائٹ اف ووٹ ختم کیا ہے ان دونوں کو ہم اس آنباد ہائی کورٹ بار کی طرف سے چیلنج کریں گے جس طرح انہوں نے انٹروینشن کی ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز میں جس طرح ایسیل سے اپنے رولز چینج کر کے اپنے نام نکالے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبریم کورٹ نے فوری طور پر انٹروین کیا اور ڈیریکٹ ان کو روکا لیکن کوئسٹن یہ آئے گا کہ یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں جو ریکارڈ کو خراب کر رہے ہیں جو ایویڈنس ڈیسٹرائے کر رہے ہیں اس کا سبریم کورٹ کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہوگا اور اس کے ذاتیجے میں جو کچھ یہ کر پائیں گے کیونکہ ماضی میں بھی جو انعرو دیا گیا تھا اس کا کیا ایفیکٹ ہوا بعد میں ڈاکٹر مبشیر حسن ججمنٹ کے روشنی میں وہ انعرو انکانسٹوشن ڈیکلیئر ہوا لیکن پرابلم یہ ہوا کہ جو ایویڈنس تباہ و برباد ہو گئی تھی جو ڈیسٹرائے ہو گئی تھی یا گم ہو گئی تھی یا جن لوگوں کو مفادات ملنے تھے وہ مل گئے اور اس کا کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا اور آج مجھے بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس کا انجام بھی اسی کی طرف جا رہا ہے اس لیے اس موجودہ حکومت کو جتنا جلدی ہو اس کو جانا چاہیے کیونکہ یہ پلٹیکلی بھی جو انسٹیبل کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے اکنامک پرابلم بھی ہمارے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہمارے باقی جو ایشیوز ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس لیے ہیں کہ اس وقت کوئی سٹیبل پلٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے اور ان کے اوپر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ باہر میں دیکھ رہا تھا وہاں کینیڈا میں پارلیمنٹ میں جو بیعث ہو رہی ہے یا جو باہر باقی صحافی حضرات بات کر رہے ہیں جو ڈیفینس اینلسٹ باتیں کر رہے ہیں ہم وہاں جب ان کو سنتے ہیں تو ہمیں سن کے شرم آتی ہے کہ جی سکسٹی پرسنٹ کیبنٹ وہ ہے جو کرپٹ ہے وہاں کہا جاتا ہے اور یا جو مقدمات میں انوال میں اور کرپشن کیسز میں بری طرح پھسے ہوئے ہیں اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ بلینز کی کرپشن ہو بلینز کی کرپشن ہو اور بیل بیفور ارسٹ جو بوجودہ وزیر آزم صاحب ہیں یا وزیر آلہ صاحب منجاب کے ہیں باپ بیٹا دونوں کی بیل بیفور ارسٹ کنفرم ہو گئی ہو اور یہ اسی طرح ممکن ہوا کیونکہ جس طرح انہوں نے انٹروین کیا اور اپنے مفادات لیے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جیسے آرٹیکل سکسٹی تری اے کا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے بہرحال آئین کے تحفظ کے لیے انہوں نے بہترین کام کیا لیکن کاش کہ آرٹیکل سکسٹی تری اے کی اگر انٹرپٹیشن وقت سے پہلے آ جاتی اور اس وقت تک آ چکی ہوتی تو آج ہمیں شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اس لیے ہماری تمام اداروں سے گزارش ہے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے یہ ملک آپ کا بھی ہے آپ کا اقتدار آپ چیف جسٹس سب رہیں گے جب یہ ملک رہے گا ہماری فوج سے بھی یہ ہے کہ آپ کی فوج تب سٹرانگ ہوگی جب آپ کی ایکانومی سٹرانگ ہوگی آپ کا ملک جب سٹرانگ ہوگا آپ کے ادارے سٹرانگ ہوں گے اور اداروں کی تباہی یہ لوگ کسی ادارے کو رہنے نہیں دیا اور جس طرح عدلیہ کو جس طرح مقننہ کو جس طرح انتظامیہ کو جس طرح ایگزیکٹیو کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کے اس بدترین دور سے ہم گزر رہے ہیں اور لہٰذا یہ جو defining and determining moment ہے تو اس کے لیے ہم اپنے تمام وقلہ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا ہماری آواز اور ہمارا قلم حق سچ لکھنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے اسی طرح میں گزارش کرتا ہوں صحافی عزرات سے بھی کہ ان کا قلم حق بھولنے حق لکھنے کے لیے استعمال ہونا چاہیے اور یہی ہماری گزارش ہماری عدلیہ سے بھی ہے کہ وہ سچ اور حق پر فیصلے کرے گی تو انشاءاللہ تعالی اس ملک میں بہتری آئے گی اس لیے کہ صحافی کا قلم وکیل کا قلم اور جج کا قلم جب بکتا ہے تو پھر پوری قوم بکتی ہے وہ صرف ایک شخص نہیں بکرا ہوتا تو اس موقع پہ میں ایک احمد فراز صاحب کی نظم کے چند الفاظ خان صاحب آپ کی نظر کروں گا اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا اور ہمارے مقررین بڑے کمپیٹن لوگ بیٹھے ہوئے ان کے میں حوالے کروں گا سو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوہوں قلم قتلگاہ میں رکھ دو بگرنا آپ کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو یہ شرط نامہ جو دیکھا تو علچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو ہرسے کرم ہے نہ خوف خمیازہ اسے ہے ستوت شمشیر پہ گھمن بہت اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محسوس کر محسور کر کے ناز کرے میرا قلم نہیں کاسا کسی گداغر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سر فراز کرے میرا قلم نہیں میزانے سے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دہرہ نقاب رکھتا ہے میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا تمام عمر کی ازا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا تینکو